اہم خبر آپ تک پہنچ آئیں انڈین میڈیا نے اگلے برس پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹوفی کی طرف توپوں کا رخ سیدھا کر لیا اگلے برس فیوری میں پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹوفی کو انڈین میڈیا نے ابھی سے ہی ایشو بنا لیا انڈین میڈیا کا کہنا ہے ایونٹ ہائیبرٹ موڈل پر ہوگا بھارتی ٹیم عرب امراض یا سری لنکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بی سی سی آئی کے رابطے کرنے پر آئی سی سی میچز ہائیبرٹ موڈل پر کر آئے گا انڈین میڈیا کے جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بھارتی ٹیم اپنے میچز دوبا یا سری لنکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا کے ایک ہلکے کا کہنا ہے کہ کئی پلئرز پاکستان میں جا کر کھیلنا ہی نہیں جاتے انڈین کرکر بوچ کا کہنا ہے ابھی تک ٹیم پاکستان بھیجنے یا نہ بھیجنے کے بارے میں کوئی فیستان نہیں کیا گیا انڈین میڈیا نے اگلے برز پاکستان میں شیڈیول چیمپنز ٹرافی کی طرف توپوں کا رخ سیدھا کر لیا اگلے برز فروری میں پاکستان میں شیڈیول چیمپنز ٹرافی کو انڈین میڈیا نے ابھی سے ہی ایشو بنا لیا انڈین میڈیا کا کہنا ہے ایونٹ ہائیورڈ موڈل پر ہوگا اور بھارتی ٹیم عرب امراض یا سری لنکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بی سی سی آئی کے رابطے کرنے پر آئی سی سی میچز ہائیورڈ موڈل پر کرائے گا دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے کہ بھارتی ٹیم اپنے میچز دبائی یا سری لنکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا کے ایک حلقے کا کہنا ہے کئی پلیئرز پاکستان میں جا کر کھیلنا ہی نہیں چاہتے انڈین کرکٹ بور کا کہنا ہے ابھی تک ٹیم پاکستان بھیجنے یا نہ بھیجنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا انڈین میڈیا نے اگلے برس پاکستان میں شیڈیول چیمپینز ٹروفی کی طرف توپوں کا رخ سیدہ کر لیا اگلے برس فروری میں پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹرافی کو انڈین میڈیا نے ابھی سے ہی ایشو بنا لیا انڈین میڈیا کا کہنا ہے ایونٹ ہائیبرڈ موڈل پر ہوگا بھارتی ٹیم ارب امرات یا سری لانکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا بی سی سی آئی کے رابطہ کرنے پر آئی سی سی میچز ہائیبرڈ موڈل پر کرائے گا انڈین میڈیا نے اگلے برس پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹرافی کی طرف توپوں کا روح سیدہ کر لیا اگلے برس فروری میں پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹرافی کو انڈین میڈیا نے ابھی سے ہی ایشو بنا لیا انڈین میڈیا کا کہنا ہے ایونٹ ہائیبرڈ موڈل پر ہوگا بھارتی ٹیم ارب امرات یا سری لانکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا کے جانب سے دعویٰ کیا گیا اب ای سی سی آئی کے رابطہ کرنے پر آئی سی سی میچز ہائیبرڈ موڈل پر کرائے گا بھارتی ٹیم اپنے میچز دبائی یا سری لانکا میں کھیلے گی انڈین میڈیا کے ایک ہلکے کا کہنا ہے کہ کئی پلئیرز پاکستان میں جا کر کھیلنا ہی نہیں چاہتے انڈین کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے ابھی تک ٹیم پاکستان بھیجنے یا نہ بھیجنے کے بارے میں کوئی فیستان نہیں کیا گیا میں شیڈول چیمپینز ٹرافی کو انڈین میڈیا نے ابھی سے ہی ایشو بنا لیا انڈین میڈیا کا کہنا ہے ایونٹ ہائیبرڈ موڈل پر ہوگا اور بھارتی ٹیم اربا مرات یا سری لانکا میں کھیلے گی سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب سے مزید بات کریں گے زاہد مقصود صاحب انڈیا کا تاثب ختم نہ ہوا دیکھیں موسن حسولی چیمپینز ٹرافی جو کہ پاکستان اور انڈیا کا محس ہوتا ہے ان کی مختلف رائے ہوتی ہے کیا سرائیاں ہوتی ہیں ان میں پیش پیش ہوتی ہیں اس طرح سے ان کی ریڈنگ ان کو شاید رکھا ہے کہ اس طرح سے بڑھ جاتی ہے لیکن دوسری طرف پر دیکھا جائے تو جائے شاہ جو ہے وہ آئی سی سی کے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر جیئرمنشک شیپ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور موسن نکوی سے جب بھی اسوال کیا گیا کہ کیا بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی تو انہوں نے کہا یہ قبل از وقت ہوگا کہنا البتہ اس چیز پر وہ ضرور ضرور دیتے رہے کہ تمام میچز چیمپینز پاکستان میں ہوں گے جو ابتدائی سکیجول سامنے آیا تھا جو بقیدہ آئے سی سی نے ابھی اناؤنس نہیں کیا پیڈیا نے پاکستان پیڈیا نے اور ہم نے بھی اپنے ذرائع سے دیا تھا اس کے مطابق بھارت کی سہولت کے لیے تمام میچز لاہور میں رکھے گئے پاک بھارت پر تکرا جو سب سے بڑا میچ ہوگا جو اس کا مطلع کیا جاتا ہے جو یک مارس کو جہاں لاہور میں رکھے گئے ہیں بھارتی ٹنگ پر تمام میچز لاہور میں رکھے گئے ہیں تاکہ اگر وہ آنا چاہیں دہلی سے یا عمر سر سے تو ان کے لیے بہت آسان ہو وہاں آ کر میچز کھیلنا پاکستانی ٹیم کیونکہ اس سے پہلے ونڈے ورڈ کب میں بھارت کا دورہ کر چکی ہے ہائیبریڈ مارڈل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اے سی سی کا ٹورنمنٹ تھا جس وہ سوٹ کے چیئرمن کو یہ ماننا پڑھا اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بھارتی ٹیم سی لنکانے میں میچز کھیلے تھے اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت کا اس پیچھ سے پیچھے بھاگنا آئی سی سی کا اجلاس بھی 21 جولائی کو ہو رہا ہے اس میں بھی یقینی طور پاکستان اپنی پریزنٹیشن دے گا اور پھر بھارتی ٹیم جو ہے ایک بلٹس یہ بھی ہے کہ انڈین میڈیا یہ تو کوڈ کر رہا ہے ساتھی آرٹ پلیرز بھی پاکستان جا کر کھیلنا نہیں لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ ساتھ ساتھ بیسی سی آئی انہوں نے یہ وضاحت پیچھ کیا کہ ہم نے کوئی سیٹلا نہیں کیا کہ بھارتی پاکستان جائے گی یا نہیں جائے گی ٹھیک سپورٹس ایڈیس سے ساہد مقصود صاحب بہت شکریہ